ٹیش فل سبزی جو کھانی ہوئی برساتی ارویاں ہیں نیوالے نیوالے چسکے رس گلے رکھ کے کھا رہے ہوئے جس طرح میں نے کہا تھا کہ اروی اور ٹیماتر کا سائز ایک جیسا رہے گا ٹیماتر ٹینڈر نہیں ہوں گے ٹیماتر بھی موں کے نیچے آئیں گے اور جس طرح ہم نے مثالہ الحمدللہ تیار کیا ہے آپ دیکھیں اس کو یہاں پہ ماشاءاللہ ڈنٹل کے ساتھ کٹی ہوئی مرچیں خوبصورتے کے لیے ادروائز اس کے اندر سبز مرچیں ہر چیز پوری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے اچھا جی کافی عرصے سے میں نے آپ کے ساتھ کسی سبزی کی ریسپی شیئر نہیں کی آج ایک یونیک سی موسم کے حساب سے جس طرح سے برسات چل رہی ہے اور عربیوں کا موسم ہے ہم آپ کو برساتی عربی بنانا سکھاتے ہیں شارٹ اندازیں بتائیں گے مثالے دار ہوگی ٹیسٹ فول ہوگی آپ کہیں گے کہ فٹا فٹ سے بابا جی بن گئی ہم نے ہاف کیجی پانچ سو گرام عربی لے لی چھلیاں نہیں بابا جی یہ پریشر ککر میں ڈال دیں اگر آپ پریشر ککر یوز نہیں کرتے تو آپ کسی پین میں کسی دیکھچی میں اس کو بوائل کر سکتے ہیں عربیوں کو اچھے طریقے سے پہلے واش کر لیا چھلکہ نہیں اتارا ٹھیک ہو گیا ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر پانی شامل کر دینا ہے جس میں یہ ڈیپ ہو جائیں یہ ہم نے دو سے تین گلاس سمجھے پانی کی شامل کر دی اس طریقے سے ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پریشر ککر لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ دیکھ چی میں اس کو بوائل کر رہے ہیں ٹینڈر کر رہے ہیں فول زیادہ ٹینڈر کی طرف بھی نہیں چلے جانا پھر بھی اچھی نہیں بنے گی لے چھوڑ دیتی عربی گل سمجھا رہی ہے ہم نے اس کو پریشر ککر میں پانچ منٹ لگانا ہے پانچ منٹ کے بعد ملتا ہوں اوپر سے یہ سٹی لگا دی پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جب بھی آپ عربیوں کو اس طریقے سے بوائل کریں تو جتنا ٹائم میں نے بتایا ہے اتنے ٹائم کے بعد پانی سے نکال لیں عربی، آلو، کچالو، شکرکندی اس کو آپ پانی میں زیادہ دیر رکھیں گے تو یہ پانی اپنے اندر جذب کر لے گا پھر آپ کا کھانا ٹیسٹ فل نہیں بنتا ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ نکال لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ان کو ہم چھیلیں گے جب تھوڑی سئی ڈھنڈی ہو جائیں اربیاں پھر آپ اس طرح چھیل لیں جس طرح سے آپ آلو چھیلتے ہیں چھیل لیں کے بعد آپ کا دل کو جایسا چاہے آپ کی اس کی سٹی کر سکتے ہیں مجھے کیوب میں پسندے ہیں آپ گول بھی کٹ سکتے ہیں جس طرح کا دل کو اس کے سی طرح چاہے آپ کی سٹی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ میں ساری چھیل کے اس طریقے سے کاٹ لوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں اچھا جی اب ہم اروی کی تیاری شروع کرتے ہیں تھوڑی سی ہم گریوی تیار کرتے ہیں فلیم کو آن کر لیں گے اس کے ساتھ کے کٹھائی لے لیں گے اس کے اندر آزا کپ چائے والا جو ہے کوکنگ آئل کا شامل کریں گے اس طریقے سے اور آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ ایک تیز پات تھا تین پیس کر کے ڈال دیئے میرے پاس پانچ عدد لونگ ہیں تین سوزی لائچی یہ شامل کریں گے زیرہ شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہلکا سا کٹکڑا رہنے کے لیے اور گول مرچیں ثابت والی خوشک ٹھیک ہوگیا چھے عدد شامل کر کے ایک منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ان کو تھوڑا سا روست کر لیتے ہیں ایک منٹ کے بعد پانچ جوے لیسن کے چوب کیے ہوئے شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہمارے پاس دو پیاز تھے درمیانے سائز کے ہم نے ان کو چوپر میں چوب کر لیا اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم پیاز کو ہلکا ہلکا براؤن کریں گے جب تک ہماری پیاز براؤن ہوتی ہے ہم نے یہاں پہ ایک کپ دہی کا لے لیا دہی کو اچھے طریقے سے آپ پھینٹ لیں ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کے اندر ہم کچھ مثالیں شامل کریں گے سب سے پہلے آم چور پورٹر جائے گا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہو گیا کھٹاس کے لیے ہلدی وان فورچ ٹی سپون ریڈ چلی پورٹر اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اچھا اس کے اندر زیرہ پورٹر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اچھا خوشک دھنیا وان ٹیبل سپون اس کو کلر دینے کے لیے کشمیری ریڈ چلی شامل کریں گے یہ ہاف ٹی سپون سمجھ لیں آپ اس کو ٹھیک ہو گیا اس کو اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے اچھا جی پیاز ہماری ہلکی ہلکی براؤن ہو چکی ہے بابا جی تو اسی نمک نہیں پایا ٹی مارٹر وے چوکن نہیں داب دیتے میری باہ سنیں آپ میری فیملی ہیں آپ کو بتانا سمجھانا میرا فرض ہے سب کچھ ماں تیار ہوا پڑا ہوتا ہے لیکن ابھی اس ٹائم پر نہیں ڈالنا نہ نمک ڈالنے آپ نے نہ ٹی مارٹر ڈالنے ہم نے جو دہی کے اندر مثالیں مکس کیے تھے یہ اس کے اندر شامل کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو ہم نے کم کر دیا ہے اور ہم کم فلیم پر دہی کا پانی خوش کرتے ہوئے تین سے چار منٹ کوک کریں گے اچھا جا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ہی ہماری جو گریوی ہے وہ تیار ہوئی ہے یہاں بھی ایک سٹیٹ پین میں ہم نے آئل چڑھا دیا بابا جی ادا کی کرنا ہے ٹیسٹ فل برساتی اروی بنانے کے لئے اس کو فرائی نہیں کرنا گل بول گئے ہو یہاں پہ آکے اس ٹائم پہ ہم نے ادرک چوب کیا ہوا وان ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے اب آکے آپ نے ادرک شامل کرنا ہے یہ اس طرح بنا رہے ہیں اس طرح چینیز کھانے بنتے ہیں کچھے پکے ٹیماتر اس لئے ہم لاسٹ میں ڈال رہے ہیں کچھے پکے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نمک نہیں شامل کیا بھی ہم نے اس کے اندر تین ادد سبز مرچیں یہ تکھی زیادہ ہیں یہ شامل کریں گے آپ اپنے حساب سے مرچیں کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ساتھ میں اس کے اندر ٹیماتر شامل کریں گے دو ادد بڑے سائز کے ٹیماتر تھے یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کو تین سے چار میٹھ اچھے طریقے سے مزید کوک کریں گے اتنا آپ نے ہائی فلیم نہیں رکھنا کہ اوپر کور دے کے ٹیماتر انہوں گلا دینا ہے میش کر دینا ہے ٹیماتر میش نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا ہم نے ٹیماتر ڈال گئے فلیم کو سلو کر دیا تھا بلکہ چھوٹے چولے پر شفٹ کر دیا تھا تاکہ ٹیماتر پورے طریقے سے ٹینڈر نہ ہو جائیں گل نہ جائیں اور ہم نے کیا کیا اوپر سے کور بھی نہیں دیا یہاں پہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے آپ جب عربیاں فرائی کریں گے ان کے پر گولڈن گولڈن سا کلر آئے گا اصل مجھے تھے پھر آنگے نیوالے نیوالے چسکے رس گلے رکھ کے کھا رہے ہو ہیں اس طریقے سے اس کو فرائی کریں گے فلیم ہمارا ہائی ہے یہ چلے جو گھار والے چلے نے انہوں نے ہائی فلیم ہائی فلیم پہ ہلکا سا گولڈن کلر لے کے آئیں گے ایک لیئر لے کے آئیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہاں پہ ہماری عربیاں فرائی ہو رہی ہیں ہلکا ہلکا گولڈن کلر آ رہا ہے میں دکھاؤں آپ کو کنڈیشن اس کی اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے ایک سے دو منٹ گور فرائی کرنا ہے یہاں پہ ہماری گریوی تیار ہو رہی ہے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب تک عربیاں بھی ہماری کیا ہوں گی فرائی ہو جائیں گی عربیاں ہماری فرائی ہو چکی ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں یہاں پہ آپ پین ساتھ ساتھ کر لیں گے عربیاں کو اٹھائیں گے ڈریکٹ شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے میڈیم فلیم رکھیں گے اور چار سے پانچ منٹ مزید اس کو کوک کریں گے ٹیسٹھول سبزی جو کھانی ہوئی برساتی عربیاں ہیں اس کو یہاں پہ اس طریقے سے اور اس کو یہاں پہ مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عربیاں ڈالنے کے بعد ہم نے ہائی فلیم پہ اس کو دو سے تین منٹ کوک کیا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں ابھی تک میں نے نمک نہیں ڈالا آپ اس کے اندر نمک اس ٹائم پہ آگے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے میں ون ٹیسپون شامل کر رہا ہوں اس طریقے سے شامل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طریقے سے اب نمک ڈال کے کوک کرنا ہے آپ کیسی گریوی پسند کرتے ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے گرم سالہ ہاف ٹیسپون شامل کریں گے لاسٹ میں پہلے کریں گے تو ہماری جو عربیوں مسالن ہے وہ بلیک کے طرف چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا دو میٹے مزید اس کو کوک کریں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ لیں جی فلیم کو ہم بند کرنے لگے ہیں مجھے جو ہے ذاتی طور پہ اتنی سی گریوی والی عربییں پسند ہیں جس طرح میں نے کہا تھا کہ عربی اور ٹیمارٹر کا سائز ایک جیسا رہے گا ٹیمارٹر ٹینڈر نہیں ہوں گے ٹیمارٹر بھی موہ کے نیچے آئیں گے دانتوں کا نیچے آئیں گے اچھا عربی ہماری جو ہے وہ کرسپی بنے گی ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو فرائی اتنا کر لیا کہ وہ کرسپی ہو گئی ٹیمارٹر ساتھ سوفٹ ہوگا جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی اور جس طرح ہم نے مسالہ تیار کیا ہے آپ دیکھیں اس کو یہاں پہ ماشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بس اب میں کیا بتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ دیکھیں اس کو اس طرح سے اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہاں پہ عربی میں جو ہے تھوڑا سا آئل زیادہ ہو تو اچھا لگتا ہے شائننگ آتی ہے آپ لوگوں نے آئل کا استعمال اتنا ہی کرنا ہے کیونکہ سا سا جس طرح آپ کھاتے جائیں گے تو آئل کی جو قوانٹیٹی ہے وہ اس میں کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے اس طرح سے جس طرح آپ سالہ نے استعمال کرتے ہیں تو اوپر شائننگ نہیں ہوتی دوسرے کارتے کسی بندے نے مانگیا ہے تو اتترینی ہے ایک نے کہا میں نےو ٹھیک دیتا سی ایک نے کہا غلط لڑائک نہیں کرنی آئل اتنا ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا ڈنٹل کے ساتھ کٹی ہوئی مرچیں خوبصورتے کے لیے ادروائز اس کے اندر سبت مرچیں ہر چیز پوری ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھی ہماری برساتی عروی جو ہم نے یونیک قسم سے یونیک سٹائل سے آپ کو اس کا طریقہ بتایا ایک ایک لک میں ملحظت آئے گی آپ ضرور بنائیے گا اگر آپ کو ہماری یہ برساتی عروی کی ریسپی سوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیریکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں میرے لئے میری فیملی کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ